ساتھویں حدیث کی طرف آ جائے یہ بہت مشہور روایت ہے جو ساتھویں حدیث آپ کے پاس آ رہی جس میں اللہ تعالی ہم میں کیا چیز دیکھتے ہیں وَعَنْ عَبِي حُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عن قَال قَال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَىٰ سُورِكُمْ وَلَاكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ عَضَبُ وَلَا رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اچھا یہ حدیث کچھ اور الفاظ کے ساتھ بھی آپ نے سنی بھی ہوگی بہت معروف حدیث ہے کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ سُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ کہ جہاں پر آئے گا اللہ تعالی تمہارے شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالی تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے وَلَا كِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَمْعَلِكُمْ اللہ تعالی تمہارے عملوں کو اور تمہارے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں شاید صورت کا ذکر ہے اور جسم کا ذکر ہے اور صورت کا ذکر ہے دوسری جگہ پر مال کا ذکر ہے اور صورت کا ذکر ہے جو میں نے ارس کیا کہ دو روایتیں ہیں اس میں ہمارے پاس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جلل شان ہو تو فیصلے دنوں کو دیکھتا ہے دل کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلے ہیں ایک تو نیت پر ہوتے ہیں دوسرا دل کی کیفیت ایک نیت ہے ایک کیفیت ہے نیت تو ایک اللہ کی رضا کے لئے ہو اور ایک یہ ہے کہ عمل کرنے والے کا دل بعض اوقات ایک تسکیہ اشدہ انسان کا دل اور تراکہ ہوتا ہے اور جس انسان کا تسکیہ نہیں ہوا بنے ہوئے دل جس کو قلب سلیم قرآن نے کہا ہے تو بنے ہوئے دل کی کیفیت بلکل اور ہوتی ہے اور بگڑے ہوئے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے نورانی دل اور ہوتا ہے اور بجھاوہ دل اندھیرے والا دل اور ہوتا ہے سیاہ دل اور ہوتا ہے نرم دل اور ہوتا ہے اور سخ دل اور ہوتا ہے اور بینہ دل دیکھنے والا دل اور ہوتا ہے نابینہ دل اور ہوتا ہے انسانوں کے اللہ پاک نے ہے ایک لوتھرا سا لیکن یہ ہے کہ انسان کا باطن ہے اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اس میں نور بھی ہوتا ہے اس میں بعض اوقات ظلمت بھی ہوتی ہیں اندھیرے بھی ہوتے ہیں یہ بڑا بصیرت کے ساتھ دیکھنے والا بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ برکل اندھا ہوتا ہے یہ بڑا حساس بھی ہوتا ہے یہ بڑا بے حس بھی ہو سکتا ہے تو اللہ جلل شان ہو کہ ہاں انسان جو عامال پیش کرے تو دیکھیں قرآن شریف میں آیا ہے کہ اس دن کے بارے میں سوائے اس کے کہ جو لوگ اللہ جلل شان ہو کے پاس قلب سلیم یعنی صحیح دل لے کر آئیں گے سلیم بیمار کے مقابلے میں ہوتا ہے اس کے مقابلے میں عام طور پر سقیم کہا جاتا ہے سقیم عربی میں بیمار کو کہتے ہیں اور سلیم تندرست کو کہتے ہیں جو اللہ پاک کے پاس صحیح دل لے کر آئے گا تو یہ ہمارے پاس ابھی دنیا میں وقت ہے کہ اپنے دلوں کے اوپر محنت کی جائے دل خراب ہوتا ہے گناہوں سے یہ یاد رکھیے گا دل کی بربادی دل کی ویرانی دل کی تباہی اور اس کا اندھاپن اور اس کی سختی یہ سب کا تعلق ہے گناہ کے ساتھ تو گناہوں کی وجہ سے دل ایسے ہو جاتے ہیں بے نور ہو جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں اور پھر جب دل سخت ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے تو اس سارے آزا انسان کے سر سے لے کے پاؤں تک اس کے آزا اور جوارے ہیں یہ اللہ تعالی کی نافرمانی کے اوپر تل جاتے ہیں کنٹرول میں نہیں رہتے پھر انسان کے پھر وہ دماغ اگر سب سے اوپر ہے تو آپ دماغ سے شروع کریں اور پاؤں کے تک جائیں تو اس سارے آزا اب اس فاسد دل کے کنٹرول میں اور فاسد دل ان میں سے ہر ہر عزو کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کاموں میں انسان کا دل لگتا ہے اور فرما برداری اور اطاعت اور نیکی کی کاموں سے انسان کو وحشت ہوتی ہے حتیٰ کہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان کو نیک لوگ برے لگنے لگ جاتے نیکوں کی صحبت سے اس کو ایسی وحشت ہوتی ہے کہ اس کا بھاگنے کا دل چاہتا ہے وہاں سے نیکی کے کاموں کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی حتیٰ کہ خود تو در کنار کسی اور کو نیکی کے کام کرتے ہوئے دیکھیں اس پر بھی انسان چین بجبی ہوتا ہے اس پر بھی اعتراضات کرتا ہے آپ نے نہیں دیکھا ایسے لوگ کتنے خود تو توفیق سنے سے نہیں ہیں دل پر مہر لگی بھی ہے کسی اور کو نیکی کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کو تن بدن میں آگ لگ جائے گی اور اس پر اعتراضات کرنا اس کی نیت پر حملے کرنا اس کے اعمال کو اکارت ظاہر کرنا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا منافقین کا یہ رویہ ہوتا تھا تبوک کا موقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے جس کے پاس جو کچھ لا سکتے ہیں وہی موقع ہے جس میں سیدنا وگر صدیق رضی اللہ تعالی سارا مال لے آئے تھے عمر فاروق آدھا لے آئے تھے تو غریب صحابہ تھوڑی تھوڑی آج کل کے وزن کے تبار سے کہوں سا اور مد تو آپ نہیں سمجھیں گے جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ کلو دو کلو خجوریں اٹھا کر لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے رسول اللہ ہمارے پاس آنکھوں میں آنسو اپنی چیزیں نہ ہونے پر تو آپ نے قبول فرمایا اس کو تو کہا صحابہ تو منافقین کہتے تھے کہ اللہ تعالی کوئی ان کے ایک کلو کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی کوئی کسی کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے کسی کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ کو اس کے ایک کلو خجور کی کیا ضرورت ہے اس پر اللہ پاک نے قرآن اتارا جبریل سے کہ ان کو بتائیں کہ اللہ تعالی کے نزدیک ان عطیات کی کتنی بڑی قیمت ہے یہ جو غریب لوگ اپنی بے بسی کے عالم کے اندر لاتے ہیں یہ کوئی معمول ہے تو اللہ دلوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالی کے نزدیک کوئی پہاڑوں جتنی چیز لے آئے اور اس کا دل اللہ کی طرف نہ ہو تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کے مال کی اللہ تعالی تو جہانوں کے خزانوں کا مالک تو اللہ پاک ہے تو سب اسی کا دیاو ہے وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کس نے کس دل کے ساتھ دی ہے اگر کسی کے دل اللہ کے لیے اس نے کوئی چھوٹی سی چیز دی ہے وہ اللہ کے نزدیک پہاڑوں سے بھی زیادہ عجر والی قدردان ہے ایسے قدر اس کی کرے گا ایسی قدر کرے گا کہ انسان حیران رہ جائے کہ اللہ میری ایک مٹھی سی نے کہا گیا کہ صحابہ کی ایک مٹھی صدقے کا جو وزن ہے وہ تم لوگ بہت پہاڑ جتنا خرچ کرو تو اس کے برابر نہیں پہنچو گے اتنا ان کے دل وہی دل والی بات کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے تو صحابہ جیسے دل تو ہمارے نہیں ہیں ان کے دل تو بڑے مثالیں دلتے ہیں تو یہاں اس حدیث میں صرف اشارہ ہے کہ اللہ تمہارے جسموں کو یا دوسری جگہ پر آیا کہ دوسری جگہ ہے اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے وَلَكِيَنْزُ لِلَا قُلُوبِكُمْ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اللہ پاک ہمیں پاکیزہ دل اطا فرما دے اور اپنی جانب متوجہ دل اطا فرما دے جو لگاوا ہوا اللہ پاک کے ساتھ اور عامال میں اخلاص نصیب فرما دے بغیر اخلاص کے کچھ بھی کیا دھرا سارا بیکار ہے یہ پڑھنا پڑھانا بولنا خرچ کرنا سب کچھ بیکار ہے اگر اللہ کے لئے نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اس کی توفیق عطا فرمائے موسیقی